امران سریسکو نورمال بمبینوں کیسل کہلیں ہیں امران انٹلی کہلیں امران اپنے دوست اولیاری کے گھر گیا اولیاری کی بیوی اولیویا ایک ہسنے آسانے والی معصوم سی عورت تھی امران سے مل کر بہت خوش ہوئی اپنے شور کی طرف دیکھ کر گھولی یہ بلکل ویسا ہی جیسا نقشہ تم نے کہے چاہتا صورت پر نہ جانا بہت خاطر ناک آنمی امران دن میں میکلوریز کا گروہ اسی دو توڑ آتا اور نیس کانٹین لینڈ ہوا لوگ کو داتوں پسینے آگئے تھے یقین نہیں آتا فائز اسٹڈیر تمہارا اولیاری اول درجہ کا چھوٹا ہے کیوں اولیاری کی طرف موڑی اس کی باتوں میں نہ آنا اس کا باب اپنے ملکہ انٹیلیجنس بیوروں کا ڈائریکٹر جنرل ہے وہ تمہاری شکل ایسی ہے وہ چہری امران کے چہرے کے قریب انگلی ناچا کر ایسی تھی اور امران بھی ہم کانا انداز میں ہس پڑا تھا انہیں مونی کا سے ضلور ملوانا دونوں بہت محفوظ ہوں گے اولیوی اور بولی اب تو ہاتھ آیا ہے بس تم دیکھنا کیسے درگت بناتی ہو اولیاری نے اپنی بائیں آگ دعوا کرکا مرسی فل پورٹ امران نے تھنٹی سانس لے کر کھا مونی کا کو رات کے کھانے پر بولوا لیا اولیوی اے نے بیوی سکھا بیاتان سے پہلے مرسی اے امران میں رست کر کے کہängے پر واپس آگا کھانا کھائیں گے اور رست کروں کے امران نکلائیں کہ تم کیا تم نہیں کرتے List جب غلуال کہ ہم یاد� دلائیں گے تم انیiego کو پسند کرmost اور تو اولیوج بولیوت ایک ہؤ کامٹیس اولیویں اور یا لو مسیاں اگرار اگرام چنیاں آپ کو sit میں بہت کام وف کرتا ہوں کئے لوگ مجھ اگر Eisen ہم اس کے لئے نہیں دوسروں پر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اچھا بات ہے امران نے ٹھنڈی سانس لے کرتا ادھر کہاں اپنی بیوی سے بولا تم دیکھنا کسی خاص دن پر ناچتے نہ اپنے اپنے موشن ایجاد کر بٹے گا اور دوسرے ناچنا بھول جائیں گے اچھا کاؤنٹنس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی اور پیارے کاؤنٹنس مجھے رومانش بھی آتی امران نے معصوم سی صورت منا کر گا تم نے دیکھا اولیارے نے دونوں ہٹ اٹھا کر گے گلا میں تو منی دکھانا چاہتا تھا واقعی کانتے ہوں امران وہ شہرارت ہم ان نظروں سے دیکھتے ہوئے اولی مونی کبھی کیا آیت کرے گی بس تمہ سے فون کرو اچھا من بھی دفری ہوگی اولیارو امران کے نے شانے پر ہاتھ مار کر بڑا تمہاری عبادت کو اکتا نہیں صبح صورت نکلنے سے قبل اور پھر اولیارو اپنی بھی کو اس کی عبادت کے بارے میں بتانے گا اچھا واقعی کٹے گا اس پڑھی امران ان لوگ کی طرح اتاث بٹھا تھا پھر اولیارو یہ وہاں سے چلی گئی اور اولیاری سنجید کی اختیار کر کر امران کو بکور دیکھتا تھا پھر تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی اس نے بھرائی ہوئی اس نے بھرائی ہوئی مجھ پر مہربان معلوم ہوتی ہے تمہیں اس طرح اچانک یہاں پہنچ گئے وہ تو کیا تم کسی دشواری میں ہو امران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا یہی باتیں پہرے میرے ہاتھ بندے میں میں نہیں سمجھا ساڑینیا میں مشیات کی ناجائز تجارت کے بوش پر ایک طاقتور سینٹر ہے اتنا طاقتور کہ پریزیڈنٹ کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے مجھ جیسے خاندانی آدمی کو اس کا ذاتے کا اعترام کرنا پڑتا ہے ایرے اس کی کوئی بات نہیں کھل ہمارا زمانہ تھا میں اس سے بلکل پسند نہیں کرتا کہ قانون بنانے والی ہے خودی خانون شکھنجی کے مرتقے میں تو پھر تم اس سے کیا چاہتے ہو شہر سروشی کھاس تو نہیں کھا گیا میری کی سکیمے ساں ساں بھی مر جائے گا لاتھے بھی نہیں ٹوٹے گی کیا سکیمے میں ابھی نہیں بتاؤں گا دو تین دن ایشکر اس کے بعد دیکھا جائے گا تمہارے ملک کے دونوں اسمنگلر اس کو شہمی میں اتلائیں کہ ان کا ساکھا تمہارے پڑو سے ملک ہے اسمنگلروں سے ایسا نہیں ہے پہرے کانچی کی سر پرستی وہی سہنٹر کر رہا ہے ارے جہانوں میں جائیں دونوں عمران سر اللہ کار بولا کیا تمہارے ساکھتے گا مجھے اپنی چور سے دلچسپی ہے کاؤنٹ میں سلے نو پلیز ہیلو جنہیں پیٹ پر روٹی نصیب نہیں وہ سستے نشوس اپنی کپرے خود رہے ہیں اس کا عذاب زادہ ہے وہ اس سے دلچسپی ہے اس کی کمائی سے بڑھتے رہے ہیں واقعی کا عذاب زادہ ہے اور اس کی یہی ذہنیت روزانہ سے اکڑوں کو کبر میں بچھا رہی ہے پندرہ سولہ سال کے بچے بھی سستے ناشوں کے حادی مرتے جا رہے ہیں دن بھر میں جتنا کماتے ہیں اس کا بیشتر حصہ بانشانت پر سرف کر دیتے ہیں اور کوش روٹی کے ٹکڑا پانی میں بھیکو پکو کر ہلک سے اتارتے رہتے ہیں بڑا بہانک انتقام لیا ہے اتارا ایک حمین کے پر ارے والیارے کو دل پورے انسانیت کے لئے دکھتا ہے تب تک وہ سوچنے ہی پڑے گا سوچو کے کیا کر سکتے ہو تمہارے ملک کے اس منگلرز کو راہ کر دوں گا معلوم کرو کہ ان کے ساتھ اور کتنے امیے گروہ تردیب دو اور 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 مٹی پھلیت کر دی تم نے میری غالباً تم یہی کہنا چاہتے ہیں میں ازغور ہوگی سرگنے کی ایسے سے تمہارے خضار زازے سے چٹ رہا جاؤں چلو مجھے یہ مسکمہ کے اس تجزیز پیج نہیں کرنی پڑی تم خود ہی سمجھ گئے تم چاہتے ہو کہ تم میں اس تماشائی بنے روڑ خضار زادے کا صفائے ہو جائے تم میرے خیالات پر اڑھو امروڑ قاتل بنانا چاہتے ہو مجھے انسانیت کے مفاہت میں میک لورنس کس کے ہاتھ و فا نہ ہوا تو وہ خیر سوچیں گے ابتداء اس کے چھوٹے موٹیٹ ڈے سے کرو پھر اس جگہ تک پہنچانا جائیں اس کا منشیات کا زخیرہ کیا جاتا ہے کیا تم اس جگہ کی نشاندی کر سکو گے کیوں نہیں لیکن اس کی جرد نہ کر سکوں گا اس قضاب زادے کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکوں گا کیونکہ اس کے خلاف کچھ صافت نہیں کیا جا سکتا البتہ اس کی موت کے بعد سارڈینیہ کی پولیس عوام کو اس کی کہانی ضرور سنا سکے گی غالباً خاص ہے انگامے کے بعد اس کی موت چاہتے ہیں بلکل یہی بات ہے تو اب تم زادہ روان ہو گئے ہو دیکھو بٹے معاملہ خطرنا کے ذا سوچ سمجھ گا میں لو نہیں ہوں سمجھے اولیائروں آنکھ نکل کر بولا تمہارے دونوں عالمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کا تاککو پولس کر رہی ہے یا سینٹر کا ذا بزادہ گیا لہٰذا انہوں نے ویسا لباس پہننا شروع کر دیا جیسے ہاں تمہارے یہاں کے سیاسی لیٹر عام طور پر پہن تھے میں سمجھ رہا ہوں امران صاحب علا کر بولا وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تاککو کرنے والے حقیقتاں کون ہیں اس لئے تم سوال جاتے ہیں اور انہوں نے معلوم کر لیا تم نے سب کو چھوکلوالی ان سے کتہ ہی نہیں میں نے اس موضوع پر گفت ہو نہیں کی میرا اپنا اندھاث ہے دور سے ہی معلوم ہوتا ہے امران نے تشویش وارے رجی میں اب تک ان کی ان کی قیان بھی مارے جا چکے اور وہ ہی سمجھتے ہیں کہ تمہارے پڑوں سے ملکے اسمنگلن ان کے دشمن ہو گئے اس لئے ان میں اتنا جو شخ روش پایا جاتا ہے ہاں میں سمجھ رہا ہوں اب غالباً تمہیں رہا آمن وطعین کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی گی تمہارا اپنے بارے میں کیا خل ہے امران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہو جب میں نہیں سمجھا گیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے آفل میں سینٹر کیا بھی نہ ہو گئے ان سچی طرح واقف ہوں اور متات رہتا ہوں گھوٹری اور لیاری خاموشی سے اسے دیکھتا رہا امران کسی گہری سوچ میں ڈوپ گیا مارتھری ہیں